السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوز باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا ایہا الذین آمنوا اتئوا اللہ و اتئوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال اللہ تعالی في كلام آخر و اذا کریعا علیہم القرآن فستمعو لہم و انسیتو لعلکم ترحمون تمام تر حمد و سلام اللہ ذل جلال والاکرام کی ذاتِ اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے مشکل کشا ہے حاجت بگڑے بنانے والا ہے غوثِ آزم ہے داتا ہے گنج بخش ہے رنج بخش ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والیِ بطہا سیدُ الْقَوْنَيْنِ وَسَيِّدُ السَّقَالَيْنِ امامُ الْمُجَاهِدِنِ امامُ الْحَرَمَيْنِ امامُ الْقِبْلَتَيْنِ امامُنَا فِي الدُنِيَا وَإِمَامُنَا فِي الْآخِرَةِ جَنَابِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ سَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَا کے ذاتِ والا صفات پر درود و سلام کا نظرانی عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اپنے خالق مالک رازق احکم الحاکمین کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں جس رب العالمین جس احکم الحاکمین اپنی خاص رحمت سے اپنے خاص فضل سے اور محترم جناب اشفاق الرحمن سلفی صاحب کی توصل سے اور محترم برادرم گاشر صاحب کی توصل سے آج آپ کے اس علاقے میں تیتر فرار تیتر فرار انتیس نومبر دوہزار بیس کو پہلے مرتبہ مہمِ کلام ہونے کی سعادت اور توفیق الرحمن اللہ نے اطاف فرمائی میرے اور آپ کے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سننے کے لئے جمع ہوئے گے ہو رہے گے اور ہوتے رہیں گے وہ رب جو احکم الحاتمین ہے وہ رب جو تم بطبی دون وصف غلیل آکلین ذات ہے اس نے اپنے کلام کے اندر وحی مطلوع کے اندر فرمایا مومنوں کو مخاطب کر کے یا ایوہ الذین آمان اے ایمان وعلم اتئ اللہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کا حکم مانا مومنوں اللہ کا حکم مانا مومنوں کو مخاطب کر کے اندر اتئے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو وَلَا تُبْتِلُوْ آمَالَكُمْ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے فرما برداری سے اعراض کرو مومن پھیرو اپنے خواہشات کی پیر بھی کرو اپنے نفس کی مانو اپنے دل کی مانو تو پھر کیا ہوگا وَلَا تُبْتِلُوْ اَعْمَالَكُمْ پھر اللہ تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دے گا تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائے گا یہ صورت محمد کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم موجودہ یہ جو کلام میں نے پڑھا ہے یہ کلام کس کا ہے اللہ رب العالمین اتارا کس پہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ اللہ نے کلام اتارا وہ صاحب شریعت ہے وہ کیا ٹھہرے ہیں صاحب شریعت ٹھہرے ہیں تو صاحب شریعت پیغمبر کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں بلغ ما انزلہ علیہ کا میر ربک جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے میر ربک تیرے رب کی طرف سے اس کی پیر بھی کرتا ہے اس کو بلغ پہنچا دیں آگے اللہ تعالیٰ یبلغونا رسالتہو یبلغونا رسالتہ تو اس کے پیغامات کو آگے پہنچا دیں اللہ نے اپنے رسول کو حکم اگر ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَأُمِرُتُو اور مجھے حکم دیا اَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جائے حالانکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بو ذات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیا تِرَلَقَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ وَمَا تَعْثَر کہ اللہ نے آج کے اگلے اور پچھلے تمام گنہوں کو معاکر دیا وہ تو مصوم عن الخطاق ہیں جب مصوم عن الخطاق ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے لئے یہ حکم کی امیان فرمایا وَأُمِرَتُو مجھے حکم دیا گیا فیل مزارے حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے مجھے حکم دیا گیا اَنْ اَتُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ کہ میں ایمان مانوں میں سے بن جاؤں اب مفسرین ان آیات کا مانا یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن قیامت تک کے لئے یہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود ہے نئے اِنَّا کَمَيِّتُ وَإِنَّا هُمْ مِنْ اللہ کے رسول اس دنیا میں زندہ نئے وَمَا مُحَمَّدٌ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلْ سمجھا رہے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ایمان والے بن جاؤں اچھا بازوں نے آرہی کہ نہیں اچھا جو اللہ نے قرآن اتارا سے بشریعت دے یہ وحی مطلوب ہے اور یہ کلام رب کا ہے اتارا محمد رسول اللہ جس کس دلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں اور ایک وہ وحی اتنی آواز بیتر ہے ایک اتنی آواز بیتر ہے اتنی آگئی تھی ایک وہ وحی جو جبریلِ امین لے کر آتے ہیں کون نے کہا تھا جبریلِ امین انہو وقیوں فَبِعَيْهِ حَدِیثِ امبادہ یو تو اس کو غیر وحی مطلوب کہتے ہیں غیر وحی مطلوب کہتے ہیں اگر ان لفظوں میں بات سمجھ میں نہیں ہیں تو دوسرے لفظوں میں سنیئے ہیں ایک وحی خفی ہے ایک وحی جلی ہے تو اس شریعت کے اندر لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْلَّهِ وَرَسُولِشِ اللہ اس کے رسول کی حدوں کو کراس نہ کرو جو رسول کی حدوں کو کراس کرے گا کیا معنی ہوا؟ اللہ کی بات کو نہیں مانے گا نبی کی بات کو نہیں مانے گا خواہشات کی پیاد بھی کرے گا تو اس پر کیا شریعت حکم لانگو آئے گا اس کا جواب استفطول قفل قلب فَإِذَا هُوَ أَكْبَرُ مُفْدِ سب سے بڑا مفتی یہ آپ کا دی ہے اس سے بھی کبھی کبھی سوال گر لیا ہے آئیے گی میں اس بات کو ایک دوسرے رخ رخ کے ساتھ سمجھا انصر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی رویت میں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھار تین قسم کے لوگ آئے انہوں نے آ کر اپنے عبادت کا حال پوشنا شروع کیا صرف توجہ کرنا ہے انشاءاللہ بات اصل مقصود ہوتا ہے کہ بات کو سمجھانا اگر بات سمجھ میں آگئی ہے حالانکہ اللہ نے تو رات کو سکون کے لیے بنایا ارام کے لیے بنایا اب نین کو قربان کیا ہے اللہ کیجین کے لیے تو اگر بات سمجھ میں آگئی ہے آپ کا بیٹھنا اور میرا سنانا سفر کرنا اللہ زائع نہیں کرے گا اللہ رائے گا نہیں کرے گا انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنایا اے بیٹا جو اچھا جب یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو عبادت کا جب حال دریافت کیا تو ان لوگوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو ان لوگوں نے کہا ہم اللہ کے رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی برابری کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تاہم پھر بھی انہوں نے اللہ حسول کی عبادت کو تھوڑا سمجھا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کر دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا یعنی نکاح نہیں کر ابھی یہ تین قسم سے لوگ اس قسم کے باتیں کر رہے تھے اسی دوران امام الانبیاء محمد رسول اللہ جس رسول کا گینے اور آق کلمہ پر ہے یہ رسول جب تشریف لائے تو کیا کہا انتم اللہ نکل تم قضا و قضا انتم اللہ نکل تم قضا و قضا کہ میں نے تمہارے بارے یوں یوں باتیں کرتے ہوئے سنیں ان کچھ انتم اللہ جن قل تم قضا و قضا لیکن یہ جو آپ یہ اپنا سارے جو پیپر دیکھ رہے ہیں نا الحمدللہ یہ تمام کے تمام حوالہ جات ہے کیونکہ اب کچھ بھائیوں کے جہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے اور یہ بھائیوں حدیث سی البخاری کتاب النکا سی البخاری کتاب کیونکہ خطیب جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے چہرے پڑھ بتا دیتا چاند بھائیوں کے چہرے بتا رہے تھے آپ نے اپنی طرف سے یہ باس سنا رہے یہ سن نہیں یہ سی بخاری کی حدیث ہے کتاب النکا باب ترخی بفن نکا اور حدیث کا نمبر ہے پانچ زیرو چھ دین تو میں عرف کر رہا تھا کہ جب یہ تین قسم کے بھائی اس قسم کے باتیں کر رہے تھے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم جب آئے تو انہوں نے کہا کہ تم اس قسم کی باتیں کر رہے انتم اللہ جن قل تم قضاب امام واللہ ان لخشا للا و اتقا لہ لکن اقوم و افتر و اصل و ارقد و اتزفج نسا ف من راقب ان سن ت ف لی س من 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 اب جو بات میں سمجھانا جات ان باتوں اللہ کے رسول نے ان تین قسم کے بھائیوں کو کہا اما واللہ مجھے اللہ کی قصص اے مونوں کی جماعت تحتر خور آر کے زندہ دل نوجوان اگر اللہ کے رسول ایسا نہ کھا کھا تو ہمیں تب نگیت کیوں ہم نے کسی عام رہبر کا کلمہ نہیں پڑھ رہبر آزم محمد صلی اللہ کا کلمہ ہم تقلید نہیں کرتے ہم اتباع کرتے ہیں اور اتباع کا ہی حکم ہے کل ان کن تم تو ہب ہون اللہ خط تب ہون ی حب مل مل تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا اما واللہ پس مجید اللہ کی قسم انی لعقشاكم للہ وعدقاكم لہو میں بان نصبت تمہاری اللہ سے زیادہ ڈبنے والا ہوں اور اللہ سے زیادہ خوف رکھنے لیکن یہ جو تین قسم کے لوگ انہوں نے قیاس کی جاتا کہ دین کے اندر کچھ اضاف کریں اللہ کے رسول کی بات کو انہوں نے تھوڑا رسلیم کیا تو جب اللہ رسول آئے ان تین بھائیوں کی اس قسم کی بات کو سن کے جب یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی کہا لیکن اصوم میں روزہ بھی رکھتا میں کیا و افتی روزہ افتار بھی کرتا لیکن اصوم افتی و اصلي میں نماز بھی پڑھتا و ارخد میں سوتا بھی اتزو جن سا میں عورتوں سے نکاہ بھی کرتا تزو جن سا میں عورتوں سے نکاہ بھی کرتا فَمَنَ رَاقِبَ چوتھا مانا وہ ہمارے دین پہ نہیں تیسرا مانا وہ ہمارے مرکے پہ نہیں چوتھا مانا ای سا امتی نہیں تے میں اینا نبی سمجھا اور ابن عمر رضی اللہ علمہ سے روایت اب جو روایت نمبر دو بیان کرنے لگا ہمارے حوالہ سنو میرے جان امار یہ نہ کہنا کہ بھائی آئے کہ آپ ایک طرف سے بیان کر گئے تھے پہلے حدیث کا حوالہ دے چکا اب دوسری حدیث مسند احمد دوسرہ حوالہ صحیح جامع السغیر کے اندر یہ روایت ہے دو آزار آٹھ سو ایک امام الانبیاء حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے ارشاد فرمایا بھائیو دوجو میرے طرف بُعِس تو بِس صحیح حد تا یُعْبَد اللہ لَا شَرِقَ لَا شَرِقَ وَجُعِنَ رِزِ تَحْتَ زِلْتِ رُم مَجُعِنَ الزِلَّتُ وَالصَّغَارُ وَالَا مَالْخَالَ وَالْخَالَ وَالْخَالَ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمایا بُعِس تو بِس صحیح مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام محبت سے پھیل ہے اسلام نرمی سے پھیل ہے میں ان لوگوں سے سضال کرنا چاہتا ہوں وہ اس تو بس صحیح اس کا کیا معنی مجھے بھی سمجھا دوں وہ اس تو بس صحیح اللہ رسول فرماتے کہ مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا گیا گرامر روشنے کے مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا یہاں تک اللہ کی محترم ان کو آگیا محترم میں کسے کہا نہیں سنا محنت کر کے آیا میں محنت کو ریل کی ضرور کی یارو نہ مل اگر محنت کو ریل کی ضرور مل انے تو میں دعا کر دے جزا سنائیں تو پھر تو اور بات ہوتی ہے ہم خالص دین پیش کرتے جو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو دین سکھایا اور پھر صحابہ سے چلتا 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 آج ہمارے پر جو دین پہنچا پھر میں کیوں نہ کم گا کہ جو عقیدہ نبی کی صحابیوں کا تھا ہوئی آج کے وہ بہبیوں کا تو میں عرض کر رہا ہوں امام الامبیاء فرما دے کہ مجھے تلوات دے کر بھیجا گیا تا کہ ایک اللہ آج لوگ اکثری جتوں میں حق بنا تھے میں جگہ جگہ یہ اعلان کر رہا اور آلہ حق یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اگر اکثری جت میں آرے حق ہے تمہارے نزدیق تو بتائیے اکثری جت کو قرآن نے جاہل کہا اگر اکثری جت میں آرے حق ہے تو اکثری جت کے قرآن میں بے عقل کہا بل اکثر ہم آیا کے لوں اور قرآن سے کتنی آیات اکثری جت پیش کر تو لوگو اکثری جت میں آرے حق نہیں اگر اکثری جت میں آرے حق ہے تو اس آیت کا کیا جب اب ہوگا کم من فی عق قلیلت کم من فی عق قلیلت غالب فی عق کسیر تم بے اذن اللہ ابراہیم ایک موحد تھا اور ایک موحد کتنوں پہ بھاری ہے ہزاروں پہ بھاری تو میں آرہ ساہا ہوں بات تو سمجھ نہ فرمایا جو عیلہ رز جس نے میرے احکام کی خلاف ورز کی اب قرآن کچھ کہتا ہے یہ دل دل مانتا ہے نبی کا فرمان کچھ کہتا ہے یہ اپنے خوشات کی پیر کرتا ہے قرآن کی نہیں مانتا نبی کی نہیں مانتا جب قرآن کی نہیں مانتا جس رسول کا سلمہ پر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس محمد کی بات کو نہیں ماننا تو قلمہ بننے کا کیا فیاد ہے اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کی بات کو خال نہیں کرنا ان کے بات عمل نہیں کرنا تو کھڑے اعلان کرو کہ ہم قاطع سہی اور اور آپ تو پتہ ہیں امام علم بھی اس وقت بولتے نہیں جب تک اللہ سل بلواتے نہیں دلیل ونجم اذا خوا ما زل صاحب وما خوا وما جنت قعن الحوا ان ہوا اللہ محی تو میں عرض کر رہا ہوں جس نے میرے احکام سے مو مو رہا اس کی مقدر کے اندر زل لکھ دی جاتی ہے رسوائی لکھ دی بات آئی ہے زل بات آئی ہے رسوائی کی بات آئی ہے رسوائی کی آئی یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ سلم کا یہ فرمان بھی سنو آج ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو دو خط دیکھیں پڑھ پڑھ نبیاء کلمہ پھر لوگوں کو دو خوا دینا جس رسول کا کلمہ پڑھ اس رسول کی صیرت نہیں اس رسول کا یہ حکم تو نہیں اس رسول نے یہ تو نہیں کہا میرا کلمہ پڑھ کے میری عزت پہ دھبا لگو آنا لے تو میں بن لاش وطو از روح وطو کرو وطو سب بھو 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 سیلا آپ کہیں بھائی رسول کا کلمہ پڑھ رسول آپ کو با سمجھ میں آجائے جائے اب امام الانبیاء فرماتے ہیں من رد ان ارد اخی رد اللہ ان واج نار یوم القیام کسی جرہ مسلمان عزت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آپ نے بھائی عزت دفاع کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالی اس کا چہرہ جہنم کی آپ سے محفوظ رکھے گا رسول تو یہ کہتے ہیں رسول تو یہ خرماتے ہیں اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے ارسیات فرمایا فرمایا دوکھے سے بچ جاؤ کیوں اگر دوکھے سے نہیں بچ جو گے تو کل قیامت والے دن یہ تمہارے لئے زلت رسوائی کا عذاب ہوگا آئیے میں ایک اور یہ احادیث بڑھ کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس طرف لے کر جا رہا ہوں آج ہم مسلمان ہیں امام الانبیاء کا گلمت پڑھ ہے لیکن اس کے باوجی مطفی شاہر کی پیر بھی کر رہے ہیں یا پیر یہ حود و نصار کی پیر بھی کر رہے ہیں آپ گہیں گے آپ مجھے زبان سے نہیں کہہ سکتے آپ کا اندر کا دل کھٹک رہا ہوگا کہ بھائی آج آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ ذرا دیکھئے کہ یہ حود و نصار کی ہم نے مشابہت اختیار کی اللہ اس کے رسول کو ہم نے بھلا دیا پسے پشت ڈال دیا ومن آر ذکری فان اللہ رب العالم نے فرماتے ہیں جس نے میرے احرام سے خلاف ورد کی مو موڑا مو پھیرا اراج کیا میں اس کے دنیا اور آخرت کے اندر اس کے معیشت کو تن کر دوں گا اور قیام کے دن اس کو اندھر دھر اٹھا ہوں آپ کہیں وہ کیسے درجو امام الہم دیاء امت رسول اللہ کا چوتھا فرمان جو آج آپ کے ساتھ مہو کلام آن کی صورت میں پیش کس لگا ہوں اس کا حوال یہ ہے صحیح ترغیب و ترغیب حدیث کا نمبر ہے دو سات دو سات دو تین احدیث صحیح میں یہ حدیث ہے دو ازار ایک چوت چوران میں امام الام دیاء امت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ترشاد کرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہود ولا بالنصار فإن تسلیم النصار فإن تسلیم ال یهود دل اشحار دو بال اصحاب و ان تسلیم نصار بال اقف حق مطال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ یہ جو رسول کا فرمان جو آپ نے مطن کی صورت میں سن فرمایا لئیس من من تشبہ بغیر جس میں ہمارے غیر کی مشابیات کی وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہم میں سے وہ ہمارا امت ہی نہیں اور میں ان کا نبی پھر کہ تم یہود و نصار کی مشابیات نہ کرو بلکہ خالق الیہود و نصار تم یہود و نصار کی مخالفت کرو کیا کرو مخالفت کرو آپ کہیں وہ کیسے اسی حدیث کی امدر یہ جو حدیث میں آپ کے زمینے پڑی ہے فَإِنَّا تَسْلِيمَ الْ يَهُودِ الْ اشارَتُ بِلْ یهودی جو تھے جب سلام کا جواب دیتے تو وہ اگلیوں کے اشاروں سے تھے یہود الْ اشار اب یہ فرمان کو مدن نظر رکھیں اور اپنے گربیان کے اندر جھانکیں ہم اپنے روز مارا زندگی میں سلام کا جواب کیسے دیتے اور یہی پہ بحث نصارہ کے بارے کے امام الانبیاء احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار صلی اللہ وَإِنَّا تَسْلِيماً مَسَارَ بِالْأَقُفِ عیسائی جو ہیں وہ سلام کا جواب یہ اوپر والے جو ہیں فنگر ان کو بند کر لکھ بِالْأَقُفِ اَخِلِيو کی ساتھ دیتے لیکن بتائیے وہ کون سی ایسی چیز جس کے اندر آج ہم نے یہود و نصارہ کی مخلق اپنا مشابیت من تشبہ جس نے کسی غیر کی مشابیت کی وہ ہم میں سے اور کل قیمت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے آپ کہیں گے بھائی وہ کس قسم کے لوگ ہیں اب میں کچھ لوگ آپ کو گنواتا ہوں آپ کا دل کہے گا آپ کا دماغ کہے گا کہ بھائی آپ نے بات صحیح کہی پہلے نمبر پر غطہ مذکر ہے غطہ مرد ہے وہ اپنے کانوں کے اندر سراخ کروا کے چھوٹے چھوٹی والیاں پہنے دیتا ہے بتائیے اللہ کے حسول صلی اللہ سلم نے مذکر کو کان کے اندر والیاں پہنے کم دیئے دیا تو ایک بات آتا کیا اسلام کوئی ہمارا ناست دین وہ کون سا پہلو ہے جہاں پہ امام الامدی محمد رسول اللہ کی ہدایات ہمیں نہیں ملتی آگے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ نے بال جو رکھے تھے وہ تھے لِمَّ جِمَّ آفرہ اور آج ہمارے مسلمانوں کے بالوں کا کیا سٹائل ہے کوئی کھوتا کٹنگ کوئی پیالا کٹنگ یہ یہ یهود و نصارہ کی مشابت ہے یا نہیں جب آج کا مسلمان کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھ کے یهود و نصارہ کی کہنے پر چلتے ہیں میں اس کو کیسے رسول اللہ کا امت مانو میں تو یہ ہی مانا کروں گا کہ وہ ہمارا امت نہیں میں ان کا نبی نہیں اور یہ یہ تک بس نہیں ہمارے داریوں کا سٹائل بھی یهود و نصارہ کے مطاب دیکھ خموش ہے کوئی صرف ایک موٹھ رکھتا ہے کوئی یہاں سے خط کرواتا کوئی یہاں نیچے سے خط کرواتا کہ اللہ رسول کا یہی عمل ملتا ہے جب شمائل ارمزی اکبک شمائل ارمزی اشم مقصر اللہ اللہ رسول کی دار اتنے لمبی چھے کہ آپ کے سینے مبارک کو ڈھاؤ دیت حدیث کے الفاظ کوئی کہتا ہے ہم تو عبداللہ بن عمر کے پیچھے چلتے ہیں عبداللہ بن عمر حج تمتوں کے موقع پر وہ جی داری کاٹتے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے عبداللہ بن عمر کا کلمہ بڑھا تو جب رسول اللہ کا کلمہ بڑھا رسول اللہ کے تعلیمات کیا گئے خلافہ راشدی ہدایت یعق تک ان کے بعد اس جگہ مانی جائے گی جہاں اللہ کرس ان کا حکم نہ آگے کھڑے ہو کر جو بندہ بشاہ کرتے ہیں کیا کتاب و سننہ سے یہ بات ثابت اگر اللہ کے کوئی شریع حضر ہو تو الگ بات شریع حضر ہو تو الگ بات کھڑے ہو کر بشاہ کر اللہ 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 نے کوئی ایزا حکم دیا ہے کہ اس کو روٹین پکڑ دیں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میں آپ اور انداز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ بخاری میں ایک ساتھی ہے کہ ایک سیابی اتار کے نماز بات رہا تھا ایک دوسرانے والا آیا اس نے وہ اٹھا کے گپڑا تھا یا توپی تھی یا رمال تھا اس نے آگے اس کے ساتھ پر اتار کے نیچے دے جب اس نے سلام دے تو اس نے پھر کیا جواب دیا تھا کہ اس طرح سے بھی نماز پڑھنا ثابت تھے اب جو لوگ یہ ہے جواز کی حد کیا ہے جواز کی حد اگر اس جواز کی حد سے کوئی بندہ روٹین پکڑتا یہ ہے کہ ہمیشہ ساری زندگی کپڑا اتار کے کپڑا ننگے سر نماز پڑھو گے تو یہ عمل عددت میں شان ہو جائے گا کیا ہوں یہ سے یا اور احادیث کے زخیرے سے کوئی مائی کا لال یہ لفظ دکھا نہیں سکتا کہ اللہ اگر صل نے یہ حکم پرمایا بس ایک حدیث آگئی بس ایک حدیث کو سامنے رکھ زندگی کی آف سانسوں تک کپڑا اتار کے نماز کرنا ننگے سر صرف ایک حدیث کا اگر یہاں بھی اگر آپ بات سمجھ میں نہیں آئی میں آپ ایک بات اور انداد کے ساتھ سمجھ آنا چاہتے ہیں اچھا بات سمجھ آرہی ہاں روج اب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلی وآلی آئے اور خطبہ جمعہ مبارک اپرشاست ہماری ایک سائل آیا اللہ کے رسول کہت سامی پر گئی ہالکت اموال مال برباد ہو رہے وغیرہ اللہ رسول دعا کر دیں بارش اللہ رسول دعا کر دیں بول اور کیا ہو جائے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صل اللہ اللہ صل نے یدللہ والے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ہوالا سی بخاری کتاب الاستس کا حدیث نمبر ایک ہزار کی جو بعد میں سنجھانا چاہتا اس اللہ کے رسول نے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھائے وَرَاقَحَا يَدَي ہی کی الفاظ آتے ہیں يَدَي کہ ان واقعی جو سامعین تھے ان لوگوں نے ہاتھ بولو ہاتھ اٹھائے آج آپ کے سہیوان کے اندر کچھ محقق منے پھرتے ہیں میں انشاءالہ سہیوان میں بار بار آتا رہوں گا بھائی عشراق صحاب کی وہ حمدوں کے ذریعے کبھی تو میرا بالہ پاڑی جائے گا کبھی تو آپ اس حیوان کے محققوں سے میرا واسطہ پڑے گا جو اجتماعی دعا کو بدد کہتے ہیں لیکن میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر کوئی اجتماعی دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی طرح آئے مولوی کے پاس جب امام اور خطیب خطبہ جمعہ دے رہا ہو تو وہاں پر سائل جیسے وہاں وہ سائل آیا اس میں اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول دعا کروا دے اس کی طرح تمہارا مولوی خطبہ جمعہ دے رہا ہو تقریر تر رہا ہو درس دے رہا ہو کوئی سائل آئے اسی طرح سوال کرے یہ عمل سنت کے مطابق ہے اچھا پورا جمعہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی اگلا جمعہ آیا وہی سائل دوبارہ آیا سائل دوبارہ آیا اس نے کہا اللہ گرس اب تو ہمارے امارتیں بھی گرنے 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 اب آپ دعا کرنے کہ اللہ اس پارش کو اور جگہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے جب دعا کی اللہ مہمہ علینا بلا علینا اس کو وہاں ورسا جاؤ اس کی ضرور ہے تو اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ اٹھائیں اور دعا کی رسول نے اور آپ کے سامعین اس حدیث میں کوئی مائی کا لال یہ نہیں دکھا ستا کہ صرف اللہ کے سن میں ہاتھ اٹھائے ہوں باقی آپ کے سامعین میں ہاتھ نہ اٹھائے نہیں تو میرا نمبر نوٹ کر لو میں نمبر بتا دینا چاہتا ہوں 0348 78 ستائی 400 70 ونجا اس لئے نمبر دے رہا کوئی یہ نہ خاکوانی صاحب بیان کر بھاگ گئے تھے مجھے گیال بھی کر میں آتا اچھا اب کوئی کوئی سائل آ کر کہتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کر وعدوں میں بیمار ہو تو پھر مولوی صاحب دعا پھروا سکتے ہیں کیونکہ اس حدیث سے جواز میں مرح اس حدیث سے جواز کمان ہوتے بھولیے جواز کا کیا مانی ہو گیا بلاندہ ورح سے جواز کا کیا مانی ہو گیا اگر یہی عمل کو آپ روتین بنا ہر جگہ ہر فر نماز کے بعد تو یہ عمل کیا ٹھائے گا بدت جواز اللہ نے قرآن میں کہا اللہ تقدمو بہی نیات اللہ کی ورسول اللہ اس کے رسول کی حدوں کو خلاص نہ کرو آگے نہ کرو اب یہاں جواز ہے جواز سے آگے گفر ہوگے تو عمل بدت داخل ہو جائے گا اگر ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی ایک اور عمدات بس آپ کو بات سمجھ جانا چاہتا ہو اللہ کے رسول کا سنت اور مسنون عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر تصویحات تحلیلات اولیوں کے فیروں کے اولیوں کے آگر آج کوئی تس استعمال کرتا پتھر والے تس تو یہ عمل ظاہران تو مسنون نہیں سنت کے مطابق لیکن محلت سین اتنے کے اجازت دی دو آدیس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی انسان کم زور ہے جس کا قوت حافظہ انتہائی کم زور ہوگے جن کو تصویحات کی تعداد یاد نہیں رہتے اگر وہ تصویح استعمال کرنے صرف جواز کی ہاتھ تک لیکن روٹین نہیں استقام نہیں دوار نہیں استقرار نہیں تو یہ عمل جواز کی ہاتھ تک تک اگر جواز کی ہاتھ سے آگے پڑھ ہوگے تو پھر یہ عمل بدت میں داخل ہو جائے گا اب یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں میں آپ کو واپس لے کر آنا چاہتا ہوں اب ننگے سر نماز پڑھنا روٹین بنا لی ہے کیا بنا لی ہے روٹین بنا کے پھر بھی اسی جواز کے لفت پھر قائم ہے جی بس جواز جواز میں کہتا ہوں اگر یہاں اس جواز سے بات پھر سمجھ نہ یہاں اگر اس جواز سے علم پکڑتے ہو اس جواز سے دلیل پکڑتے ہو اس جواز سے دلیل پکڑتے ہو اس جواز سے ہم بیش کا عمل پکڑتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں تیار نماز کے بعد دعا کرنا بھی یہاں بھی اپنا وہاں کھو رہن کے آب آئے گا من احد ستھی امر نا ما حاضر لیس سن وہاں پر بیدد کا فتوہ آ جائے گا تو اب میں کیا کہوں فما کھا جواب کھو فہو جواب کھو جہاں پہ اب جو تمہارا جواب ہوگا وہی میرا جواب اب جواب کی حاضر سے آگے جو بڑھو گے تو کیا شہی حسول اللہ بولو آپ کو سمجھ نہیں نہیں پہتا میں کہہ رہا ہوں جواب کی حاضر سے آگے بڑھو گے تو یہ عمل بدت میں داخل ہوگا اگر کوئی اس جواب کو ہمیش بھی کا عمل اپناتا ہے صرف ننگے سر نماز جواب کو ہمیش کی عمل بناتا ہے تو پھر یہاں کو یہاں آپ جواز کو ہمیش کی عمل پکڑ لے تو پھر فرض نماز کے بعد اس جواز کو ہمیش کی عمل کیوں نہیں پکڑ کر گے تو پتا چل گیا دل کے نہیں چل گی خواہ شاہ کے نہیں چل گی اگر بعد چل گی اللہ قرآن کی چل گی محمد رسول اچھا جو بندہ کھڑے ہو کر کھانا کھا 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 کیا یہ یہود نصارہ کی مشابعت ہے کیا اللہ رسول نے حکم دیا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھاؤ کھاؤ اچھا نوجہ میری قرآن پھر بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں اس عمل یود نصارہ کے مطابق خوش آپ ہاتھ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہی تعلیمات ہیں کہ آپ ہاتھ کھانا کھاؤ تو پھر پڑھتے نبی کا کلمہ ہو چل تے یود نصارہ کے مطابق ہو میں تمہیں کچھ مان مان اور پھر عورتوں کا نیم قرعیان بات پہنے کیا اللہ قطل نے عورتوں کو یہی حکم دی نہیں جب یہ حکم نہیں تو پھر یود نصارہ کے مطابق کیوں چلتی ہماری مائیں پہنے اللہ اکبر اللہ اصل میں ہم نے یود نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے مغرب تہذیب کو دیکھتے کس کو دیکھتے ہیں اب یہ غنوان کافی لمبے لیکن یہاں تک میں جو آپ کو لے کر آیا ہوں تو بات یہ سمجھ آتی ہے جو ہمارے غیر کے مشابیت کرے اختیار کرے گا وہ ہمارے طریقے پہ نہیں وہ ہمارے دین پہ نہیں وہ ہمارا امت نہیں اور میں ان کا اب آؤ جو دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑی تھی وَإِزَا قُرِي الْقُرْآنُ فَسْتَمِئُ لَهُم وَعَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَا جب بھی قرآن پڑھا جائے فَسْتَمِئُ لَهُم تو پھر کان لگا کر سنو وَعَنْسِتُ آرِ چُو اور کیا رہنے چُو پور کس لیے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون تاکہ تم بے رہنے آج ہمارے بعض مسلمان بھائی اس آیت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں جو امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھنے چاہیے کیا امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھنے چاہیے اچھا جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو حکم ہے حض و من کے بھئی دوسری الفاظ شہ مطعوزو نہیں یا کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں یا کانوں کی نوکیں برابر ہاتھ لیکن یہاں ہمارے بعض مسلمان بھائی ہاتھ ایسے اٹھا تھا آپ نے ان ابحام کو کانوں کی لاؤ تک لگاتے ہیں تو میں کہہ گا ہوں البیرہ تلیل مطعی ان کا دعوی یہ ہے کہ کانوں کی لاؤ کو اپنے ابحام انگوٹھیں لگانے ہیں یہ ان کا دعوی ہے تو البینت للمدعی جو دعوی کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے تو ہم ان سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو یقیناً کتاب سنت کے اندر آپ کو ایسی دلیل ہے تو جب محمد رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں امام کی بات درجی دینا ہے تو میں تجھے محب رسول کہوں عشق رسول کہوں یا نبی کا دکمن کہوں جس نے نبی کی بات کوئی نہیں مانا تو وہ نبی کا محب دار تو نہیں وہ نبی کا دشمن ہے وہ نبی کا آپ کو میں کس سنداز ساتھ بات جاؤں آپ کہیں گے کیسے ہیں اب اِنَّمَ الْعَمَالُ بِدْنِ جَارِ عمال کا دار و مدار نیتوں کے مطالبہ لیکن آج اگر نمازی جنازہ آجائے تو مولوی صاحب پہلے نیت بتاتا نیت کرتا ہوں یا کوئی بھی نماز ہو تو اس کے اندر ہم یہ وہ رب وجہ آج کی نیت کرتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب نماز تو ساری عربی کے اندر ہے اور نیت آپ نے زمان میں کر رکھے ہو چوپ 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 پھر میں نے کہا ہوں نماز تربی کے اندر ہے تو تم نیت رب میں نہیں کر سکتے تو کہتا ہوں مجھے آتی نہیں نہیں لیکن میں سنا دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر نماز جنازہ کی جنیت ہے فرض کفایہ کی نوائی دعاً ادعاً اللہ تعالیٰ اربعہ تکبیراتِ سلاة الجنازہ السلام اللہ تعالیٰ ودعاً لحاظ المیت اقتدائی تو بحادت امامِ متوجہ نیلا جیتی کا بطشت یہ جو بناوتی یہ کتاب سنت کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں اچھا تو یہاں پر یہ حسان نیت کرتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کے بھوک لگتی ہے پھر آپ نے نیت کی ہے ممہ جی پپا جی بیوی صاحب جی میڈارلنگ جی میڈیر وائف جی مجھے بھوک لگی ہے تین روٹیاں کھانے کی ساتھ ایک پلیٹ سالن کے دو گلاد پانے میں مو میرا مشرقی طرف اے اللہ روٹی کھاتا ہے کبھی ایسی نیت کی ہے جائے پیتے وقت کبھی ایسی نیت کی ہے جب آپ کو باشروم آتا ہے تو آپ نے یہ نیت کی ہے میں نیت کرتا ہوں باشروم جانے کی پیٹ خالی کرنے کی تین لوٹے پانی بھانے کی بتائیے وہاں تو نہیں یہ نہیں کرتے تو یہ ان مرکو جانس میں تو پتا چلا یہ عمل میں کتاب سنت کے آگے آئے امام الہم بیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے یہ قرآن اتار ہے تو یہ صورت فاتحہ سے کہاں سے فاتحہ سے تو صورت الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سب سے فاتحہ کے معنی آغاز اور انتہا فاتحہ کے معنی کیا ہے آغاز اور انتہا انتہا بھی کہہ سکتے ہو ایک آغاز بھی کہہ سکتے ہو ایک دادہ بھی کہہ سکتے ہو اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحہ تل کتاب کہا جا 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 اور احادیث کے اندر صورت فاتحہ کی بہت مریفی زیلت آئی اب جب بات آئی آئی باتحرن باتحرن